تو آج ہم بات کریں گے دو ہزار بیس میں آئی ایک امریکن ہورر فینٹیسی فلم میرنڈا وائل کے بارے میں جس کی ریٹنگ 5.1 سٹارس آفٹ او ٹین ہے اور اس کی سٹوری ایک یونک کنسٹ پر ادھاریت ہے تو آپ اس ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھنا اور دوستو پلیز میری ویڈیو کو دیکھنا پسند کرتے ہیں تو سبسکرائب ضرور کرنا نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکشن کے لیے اور بیل آئیکن کو آل پر سٹ کر دینا تو چلیے اب چلتے ہیں اس کی س تو فلم کی شروعات میں ہم سورن نامک ایک ایسپائرنگ سیریل کلر کو دیکھتے ہیں جسے کسی ڈیویل کی آواز سنائے دیتی تھی جو اس سے کسی کا کھون کرنے کو کہتا تھا اور اسی سے پریشان ہو کر وہ ایک لڑکی کو اپنے یہاں کٹنیپ کر کے لے آتا ہے لیکن جب وہ اسے مارنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اسے نہیں مار پاتا کیونکہ وہ ابھی کسی کا بھی مرڈر کرنے کے لیے اتنا کانفیڈنٹ نہیں تھا اس لئے وہ اس لڑکی کو بے ہوش کر کے کسی ڈیزرٹ میں چھوڑ آتا ہے اس کے بعد ہم میرانڈا نامک ایک ٹین لڑکی کو دیکھتے ہیں جو اپنے پیرنٹس کے ساتھ رہتی تھی اور اس دن اس کا بردے تھا تو اسے آج رات اپنے بردے سیلیبریٹ کرنے جانا تھا جس کے لئے میرانڈا کافی ایکسائیٹیٹ تھی نشے میں دوتھ ہو کر میرانڈا گھر پاپا جاتی ہے تو اسے سورن بات کرنے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ وہ اسے کچھ سمجھ سے سٹاک کر رہا تھا اور اگلی رات وہ میرانڈا کو بے ہوش کر کے اسے اپنی جگہ لے آتا ہے جو اس کے گھر سے کافی دور کسی ریموٹ ایریا میں تھی اور وہاں سورن میرانڈا کو چین سے باندھ دیتا ہے سورن اسے کہتا ہے کہ وہ خود کو ہرٹ کرے ادر وائس وہ اسے ہرٹ کرے گا کیونکہ جب کوئی دوسرا ہرٹ کرتا ہے تو زیادہ درد ہوتا ہے اس لئے میرانڈا خود کا ہاتھ کٹ لیتی ہے اس لئے سورن ڈیسائیٹ کرتا ہے کہ وہ کل تک اسے کچھ نہیں کرے گا اگلی صبح سورن میرانڈا کو کافی کوڑے مارتا ہے اور اس کا پیر ہک سے کٹ دیتا ہے کیونکہ سورن ایک سیریل کلر بننا چاہتا تھا اور وہ اس دنیا سے کافی نفرت کرتا تھا پھر اس دن تو سورن میرانڈا کو کچھ نہیں کرتا لیکن اگلی صبح سورن میرانڈا پر ایسیٹ فیکنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ ایسیٹ نہ فیک کر اس کا گلہ کار دیتا ہے اور میرانڈا وہیں اپنا دم توڑ دیتی ہے اور اس سے سورن کو ایک کانفیڈنس ملتا ہے کہ وہ آگے جب چاہے کسی کا بھی کھون کر سکتا ہے پھر جو سورن دیکھتا ہے اس سے اس کی آنکھیں فٹی کی فٹی رہ جاتی ہیں کیونکہ میرانڈا ماری نہیں تھی اور اوپر سے اس کے سارے وونڈس بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں اور یہ دیکھ کر سورن اور میرانڈا دونوں کو ہی یقین نہیں ہوتا کہ یہ میرے کل کیسے ہوا تب ہی سورن میرانڈا کے سر میں ایک کلھاڑی مار کر اس کی ہتھیہ کر دیتا ہے لیکن میرانڈا پھر سے کھڑی ہو جاتی ہے اور اس کی ساری چوٹ ایک سیکنڈ میں ٹھیک ہو جاتی ہے اور سورن کو لگنے لگتا ہے کہ شاید وہ کسی گوشٹ کو دیکھ رہا ہے اور وہ میرانڈا کی ڈیڈ باڈی دیکھنے چاہتا ہے تو وہ اسے نہیں دیکھتی کیونکہ میرانڈا بار بار زندہ ہوئے جا رہی تھی میرانڈا بھی دیکھتی ہے کہ وہ مر نہیں رہی ہے اور وہ بار بار زندہ ہوئے جا رہی ہے اس لئے وہ چونڈ میں سورن کو دھمکاتی ہے کہ وہ اس کا اب کچھ نہیں کر سکتا اس لئے سورن اس کا ریپ کرنے کی دھمکی دیتا ہے لیکن میرنڈا اس بات سے نہیں ڈرتی اور وہ سورن کو دھمکاتی ہے کہ وہ اسے گھر چھوڑے نہیں تو وہ اسے مار دے گی تب ہی سورن میرنڈا کو ایک زیرلہ انچیکشن لگاتا ہے جسے میرنڈا کی انسٹینٹ دیتھ ہو جاتی ہے لیکن وہ انسٹینٹلی اٹھ بھی جاتی ہے اور اب سورن کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا سوائے میرنڈا کی بات سننے کا اس لئے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ اسے چھپ چھپ اس کے گھر تک چھوڑائے گا پھر راستے میں وہ دونوں گیز بھرانے ایک سوپر مارکٹ میں رکھتے ہیں جہاں میرنڈا کو ایک پرسن ملتا ہے جس نے ریبٹ کی ڈریس پینی تھی اور سورن ان سے پوچھتا ہے کہ کیا وہ اس لڑکی کو دیکھ پا رہے ہیں تو وہ سب ہاں کہہ دیتے ہیں کیونکہ سورن کو لگ رہا تھا کہ وہ ایک آتما کے ساتھ گھوم رہا ہے جب تک سورن گیز بھراتا ہے تو وہ ریبٹ پرسن میرنڈا کو اپنی آبیتی بتاتا ہے کہ وہ کافی گریب پریوار سے ہے اس لئے وہ ایسی جوب کر رہا ہے اور میرنڈا کے جاتے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پرسن وہی مر گیا ہے پھر راستے میں سورن میرنڈا کو اپنے بارے میں بتاتا ہے کہ اس نے پہلے کبھی کسی کی حتیہ نہیں کی اور اس نے پہلی بار میرنڈا کو مارا اور اس بار سے میرنڈا بڑھا جاتی ہے اور وہ سورن کو یہ ریلائز کراتی ہے کہ تم سیریل کرر کا دماغ کتنا گھٹیا ہوتا ہے اس بار سے سورن کو کافی برا لگ جاتا ہے تو وہ کارل چھوڑ کے جانے کا ڈیسائٹ کرتا ہے لیکن میرنڈا کو ڈرائیو کرنا نہیں آتا تو وہ خود اپنے شیر تک نہیں جا سکتی تب ہی انہیں ایک بنجارہ ملتا ہے جس کے پاس ایک سٹفٹ فاکس تھی اور وہ ان سے لفٹ لے لیتا ہے اور راستے میں وہ میرنڈا سے کچھ دیت سے ریلیٹڈ سپیریچول باتیں کرتا ہے تو میرنڈا پھر سے مرنے کا ٹرائے کرتی ہے اور وہ سورن کو کہتی ہے کہ وہ اس پتھر سے اس کا سرفوڑ دے اور سرفوڑ دینے کے بعد وہ بنجارہ ڈر جاتا ہے لیکن ایک سیکنڈ میں میرنڈا پھر سے ٹھیک ہو جاتی ہے اور اس بنجارہ کو یہ دیکھ کر یقین نہیں ہوتا اس لئے وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے پھر وہ دونوں ایک موٹل تک پوستے ہیں اور وہاں میرنڈا باتروم میں اپنا ہاتھ گاٹ لیتی ہے لیکن وہ پھر سے میرنڈا سے جھڑ جاتا ہے اور یہ دیکھیں میرنڈا کافی خوش ہوتی ہے اور وہ خود کو سوپر مومن سمجھ رہی تھی پھر میرنڈا دو لٹر پیور وارڈ کا پی لیتی ہے جو کسی بھی انسان کو آرام سے مار دی گی لیکن میرنڈا کو کچھ نہیں ہوتا اور وہ بار بار مرنے کی کوشش کرے جا رہی تھی اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ میرنڈا کو مرنے کا ایڈکشن ہوئے جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ سورے میرنڈا کے ساتھ ایک کمفرٹ لیول فیل کر رہا تھا پھر اگلی صبح وہ دونوں ٹریولنگ کنٹینو کرتے ہیں اور سورے میرنڈا کو کہتا ہے کہ وہ لوگ تم سے میرے بارے میں پوچھیں گے تو انہیں سب سچ بتا دینا کہ میں نے تمہارے ساتھ کیا 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 تو میرنڈا اسے کہتی ہے کہ لوگ اس کی بات پر یقین نہیں کریں گے کہ وہ مرد نہیں سکتی اور اگر ایسا انہوں نے دیکھ لیا تو وہ مجھے کسی گورنمنٹ لیب میں ڈال دیں گے اور میرنڈا سمجھ رہی تھی کہ سورینڈا کو کسی دوست کی ضرورت ہے تو وہ اس کے آگے ایک دوستی کا ہاتھ بڑھاتی ہے لیکن سورینڈا اسے ریجیکٹ کر دیتا ہے کیونکہ اسے کوئی ڈیویل اندر سے بار بار کہتا ہے کہ تم کسی کی جان لے لو اور اسے اس دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں تھا اس لئے وہ میرنڈا کو کہتا ہے کہ پولیس کو وہ سب چیزیں سچ بتا دیں پسورین میرنڈا کو اس کے گھر چھوڑ کر چلا جاتا ہے اور جب پولیس میرنڈا سے اس سیریل کلر کے بارے میں پوچھتی ہے تو وہ انہیں کچھ نہیں بتاتی اور ہسی میں وہ بات ٹال دیتی ہے پھر میرنڈا اپنے پیرنٹ سے پوچھتی ہے کہ اس میں سرور سے کوئی سوپر پاور ہے تو وہ میرنڈا کی بات نہیں سمجھ پاتے کیونکہ وہ تو نومل انسان تھے اور اسے شام میرنڈا اپنی فرینڈ کو سب چیزیں بتاتی ہے جو بھی اس کے ساتھ ہوا یا جو بھی ہو رہا ہے لیکن اس کی فرینڈز بھی میرنڈا کو نہیں سمجھ با رہی تھی اور میرنڈا کو مرنے کا ایڈکشن ہو رہا تھا تو وہ پھر سے مرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ ایک سیکنڈ میں ٹف سے باہر آ جاتی ہے اگلی سوہ میرنڈا کے پیرنٹس اسے پتہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسے کس نے کیڈنیپ کیا تھا تو وہ انہیں کچھ نہیں بتاتی اور وہ انہیں بس یہی بتانے کی کوشش کرتی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے وہ مرن نہیں سکتی لیکن یہ بات اس کے پیرنٹس بھی سمجھ نہیں پا رہے تھے تو وہ ان کے سامنے مرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ مرتی نہیں اور یہ دیکھ کر میرینڈا کے پیرنٹس شوک ہو جاتے ہیں تب ہی میرینڈا دیکھتی ہے کہ اس کے پیرنٹس کا فیس فیڈ ہو گیا ہے جو کہ ایک ڈیویل کا سین تھا اور میرینڈا سمجھ جاتی ہے کہ اسے کس ڈیویل پاور ریسیف ہو گئی ہے اور سورینڈ نے کہا تھا کہ اسے ڈیویل وائس سنائے دیتی ہے تو میرینڈا ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ وہ سورینڈ کے پاس ہی واپس چلی جائے گی دوسری طرف ہم سورینڈ کو دیکھتے ہیں جو اپنی ڈیویل وائس سے پریشان تھا اس لئے وہ اس ڈیویل وائس سے شٹکارہ پانے کے لئے گصے میں دیوار پر اٹیک کرتا ہے جتا راستے میں چلتے چلتے میرینڈا کے پیر پر چھالے پڑ جاتے ہیں تو وہ اپنا پیر کٹ لیتی ہے اور تب ہی اس کا نیو پیر واپس آ جاتا ہے اور ایک جگہ میرینڈا کیمپنگ کرتی ہے جہاں اسے ڈیویل کا درشن ہوتے ہیں جو اسے بتاتا ہے کہ وہ شروع سے اس کے ساتھ ہی ہے اور وہ ہمیشہ اس کی رکشہ کرے گا اور وہ کسی نہ کسی روپ میں اسے ملتا تھا جیسے اس ریویٹ پرسن کے روپ میں اور اس بنجارے کے روپ میں اور میرینڈا ڈیویل کے چنگل میں آ چکی تھی اس لئے وہ خود کو بلیسٹ ماننے لگتی ہے پھر اگلی صبح کسی ریموٹ ایریے کے پاس میرینڈا کو سورین مل جاتا ہے اور وہ اس سے وہی جہلیلہ انجیکشن لگانے کو کہتی ہے کیونکہ میرینڈا کو بار بار مرنے کی ایڈکشن ہو رہی تھی اور اس لئے سورین اسے وہ انجیکشن دے دیتا ہے جس سے میرینڈا اب اٹھتی ہی نہیں اس لئے سورین کافی دکھی ہو جاتا ہے اور ہم سوچتے ہیں کہ میرینڈا سے شاید اس دیویل کا کرز اتر گیا ہے لیکن میرینڈا سورین کے آگے ملنے کا ناٹک کر رہی تھی اور اب سورین کو میرینڈا سے اٹیجمنٹ ہو چکی تھی اور میرینڈا کو بھی اس لئے وہ دونوں کس کرتے ہیں اور زندگی پر ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کا ڈیزائر کرتے ہیں اور بس یہاں یہ مووی ختم ہو جاتی ہے تو دوستو یہ تھی میرینڈا ویل کی کہانی ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس میں آپ نہ سجاب دیں سبسکرائب کر کے بیل آئیکن جرور دبائیں نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکشن کے لئے انسٹاگرام پر مجھے فالو کریں لنک دیسکیپشن میں اویلیبل ہے باقی میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے نمشکار